بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آتی ہے اس میں یونٹ پرائس بھی ہے بعض اوقات ایسی کے اندر جو ڈسکریپشن آف گوڈز ہوتی ہے اس میں یونٹ پرائس نہیں منشن ہوتی اور اکثر جو ہے وہ منشن ہوتی ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایٹ یو ایس ڈالر ون پوائنٹ زیدو ایٹ پر میٹر یہ ڈسکریپشن آف گوڈز ہے تو انوائس پہ تو چاہے آپ یہ پودی کی پودی ایس ایس کافی کر لیں یہ شودوں سے لے کر یہاں تک یا جتنی میٹر آپ نے یعنی یہاں ٹین تھوزن میٹر ہے آپ نے نائن تھوزن میٹر شپ کیا تو نائن تھوزن میٹر ہو جائے گا باقی بیشاک آپ ایس ایس کافی کر لیں لیکن انوائس کے علاوہ جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں پیکنگ لسٹ ہے بل اف لیڈنگ ہے سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹ ہے تو اس کے اندر آپ یہ چیز کارڈ دیں یہ جو آگے لکھا ہوا ہے ایٹ یو ایس ڈالر ون پوائنٹ زیرو ایٹ پر میٹر یہ دیکھیں نیچے میں نے اس کو الگ سے لکھ کے دے دیا ہے ٹین تھوزن میٹر فیبرکس کنسٹرکشن سو اینڈ سو ویٹ سو اینڈ سو ایس پر بینیفیشلی پرفارما انوائس نمبر سو اینڈ سو اسے میں نے یہ یونٹ پرائیس کاٹ دیا ہے یہ اس لیے کہ اگر آپ یہ شو کریں گے تو بعض اوقات آپ کے باہر کے لیے یہ پرابلم بن سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو پروٹیکٹ آپ سے پرچیز کیو آگے اس نے سیل کیو جب وہ آگے سیل کیو تو اس کا جو کلائنٹ ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے بھئی آپ ہمیں سرٹیفیٹ آف اوریجن دکھا دیں یا ہمیں سرٹیفیٹ آف اوریجن آپ دے دیں یا پیکنگ لسٹ جو آئی ہے آپ کے سپلائر کی طرف سے وہ ہمیں دیں یا بیل آف لیڈنگ دیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ پورٹ کے اوپر پڑی ہی چیز ہی سیل کر دیں تو انوائس کو شو نہیں کر دے گا جب پورٹ پڑی ہی چیز کو وہ سیل کر دے گا آگے کسی اور کے نام ٹرانسور کر دے گا تو پھر اسے یہ ڈاکومنٹس اس کے ہینڈور کرنے پڑیں گے تو اس میں پھر اس کے لیے پراول میں ہو سکتی ہے کہ اس نے کس ڈیٹ پہ پرچیز کیا تھا آگے کس ڈیٹ پہ سیل کر رہا ہے تو اس لیے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے اندر انوائس کے علاوہ کہیں اور یونٹ پرائس شو نہ کریں بعض اوقات تو لسی کے اندر بھی منشن کر دیا جاتا ہے جو باہر ہوتے ہیں وہ منشن کر دیتے ہیں انوائس کے علاوہ یونٹ پرائس شو نہ ہو لیکن اکثر نہیں ہوتا منشن ایسا تو آپ یونٹ پرائس صرف انوائس کے اندر ہی شو کریں اس کے علاوہ کہیں اور شو نہ کریں تاکہ آپ کے باہر کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اس سے آپ کے ڈاکومنٹ ڈسکریپنٹ نہیں ہوں گے اگر لوگوں کو کوشب آؤ کہ اس سے ڈاکمنٹ ڈسکریپنٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی ڈاکمنٹ ڈسکریپنٹ نہیں ہوتے ایون ایک میری ویڈیو اس میں بھی موجود ہے کہ جو ڈسکریپشن آف گوڈز یا انوائز کے اندر آپ نے یہ منشن کی ہے جیسے میں نے بھی بتایا یہ ایسی سے آپ نے اٹھا کے کاپی کی ہے تو آپ اس کو کاپی نہ بھی کریں آپ اس کو کاپی نہ بھی کریں تو بھی ڈاکمنٹ ڈسکریپنٹ نہیں ہوں گے آپ جو ہے یہ مین جو چیز ہے اس کی مین جو ڈسکریپشن ہے جیسے یہ فیبرک ہے کنسٹرکشن ہے یہ آپ نے منشن کر دی تو جس طرح یہ آگے پیچھے وارڈز لکھے ہوئے ہیں جس سیکوینس سے لکھے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح یہ اس کو شو کرنا ہے یعنی اس کا میرے ایمیج ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایز ایس کو کاپی کر دینا ہے لیکن اگر اکثر بیشتر لوگ جو ہے وہ اسی طرح کاپی کرتے ہیں فارن میں بھی میں نے دیکھایا کہ فارن سے بھی جو ڈاکمنٹس آتے ہیں اس کے اندر کے انہیں ایز ایس کوپی کیا ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ ایز ایس کوپی کرتے ہیں تو یونٹ پرائز جو ہے آپ ڈاکمنٹس کے اندر سے نکال لیں سوائے انوائس کے کسی اور ڈاکمنٹ کے اندر یونٹ پرائز شو نہ کریں آپ کے باہر کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے آپ کا کام ہے کہ اپنے باہر کو اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ آپ کا بزنس جو ہے وہ سموثلی رن کرتا رہے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور جن دوستوں نے ابھی جوئن کیا ہے ان سے بزارش ہے کہ شروع کی ویڈیوز دیکھتے آئیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری دیکھا کریں تاکہ بہت سے چیزیں رہ جاتی ہیں دوستوں کی کوسٹن جس طرح کے آتے ہیں پتہ چلتا ہے جو انہوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی یا کسی ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھا بہت سے چیزیں اس میں ہوتی ہیں ریپیٹ ہو کے آتے ہیں جن کے پر ویڈیوز موجود ہیں وہی کوسٹن آتے ہیں فلان ٹاپک پر ویڈیو بنا دیں فلان چیز کیا ہے شاید انہوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوتی اب میرے ایک دوست ہیں یہ فران صاحب انہوں نے پوچھا جی ایف او بی میں ایف او بی میں جو ہے کہاں تک جو ہے وہ شپمنٹ پہنچانی ہے گھڈز کہاں تک پہنچانی ہے تو شاید میرے دوست نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی میں نے اس میں اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ شپ کے اوپر لوڈ کرنے تک کی ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ سیلر کی ہے تو فران نحیم صاحب یا جو بھی دوسرے دوست ہیں ان سے بزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخرتہ کچھی طرح دیکھا کریں تاکہ ساری چیز ان کی سمجھ میں آسکے ملتے ہیں اپنے نیکس سیٹوریل میں کسی اوٹ ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ